اشتدار خوش سارا محلہ خوش جنہوں کو امید کہنا یوں بھی خوش آج دولا آیا کہتا ہے میری ویڈیو آپ ضرور بنائیں شرم کس بات کا میری طرح کے ہزاروں دولے ہیں جو ناکامی کے ڈر سے ادھر یورپ میں ڈر کے بیٹھے ہیں تھر تھر کان پہ جا رہے ہیں کوئی شادی نہ ہوئی عذاب ہوا اس مرض کا علاج ممکن ہے یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جب دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے اب سیشنل تھارٹس آنے لگ جائیں کہ میں تو شادی کے قابل نہیں ہوں ایک عدبار بندہ کہیں کوئی مسکال دیتے ہوئے بندہ اس کی مسکال نہیں بھی لگتی تو اس کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو شادی کے قابل نہیں ہوں میں شادی کروں گا تو میرا گھر کیسے عباد ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس طرح سے بہت سارے لوگ یہاں سے نکلے ہیں بارسلونہ میں بیٹھے ہیں یہاں سے گئے ہیں یورپ میں بیٹھے ہیں اس طرح کے حالات ہیں تو ایسے گھوڑ سہبان ایسے دولہ سہبان جن کے دماغ کے اندر دل کے اندر ڈر بیٹھ گیا ہے شادی والا ڈر شادی کے خیال سے وہ لوگ باغی ہیں تو ان کا علاج ممکن ہے دولہ صاحب آ جائے ہیں کہتے ہیں ویڈیو بنائیں اویرنیس کے لئے مزاق کے لئے نہیں تنزو مزاق کے لئے نہیں کسی کی عزت پامال کرنے کے لئے نہیں اس طرح کے ہزاروں کیسز ہیں دولہ صاحب نے کہا میری ویڈیو بنائیں لوگوں کو بتائیں کہ شہزاد حکیم کے پاس اس مرض کا علاج علاج ہے قابل شاف علاج ہے یقین علاج ہے آپ کہاں رہتے ہیں سر ملسی ملسی کونس جگہ رہتے ہیں سردار پر جھنڈیر کیا نام ہے آپ کا غلام عباس غلام عباس والد زہور عمد زہور عمد قوم کیا آپ کی عرائی قوم عرائی آپ کا فون نمبر 0-305-75-16-502 75-16-502 اب آپ مطمئن ہیں ہمارے کردار سے ہماری دوائی سے حکیم صاحب مطمئن ہیں تحسنت والے آستے مٹھائی بھی لائے آتے ہیں خوشی نال ملان بھی آئے ہیں مٹھائی بھی لائے آئے ہو تو خوشی نال ملان بھی آئے ہو آپ کی دوائی میں دامونا چاہیے بندے کو ریزالٹ ملنا چاہیے اس کو نئی زندگی ملنے چاہیے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے آپ لیور ٹرانسپلانٹ کی ڈاکٹر ہوں ضروری نہیں ہے آپ گردہ بدل دیتے ہوں جو کوئی فکی شکی آپ جانتے ہیں جو آپ پروفیشن جانتے ہیں تو آپ کو وہ پروفیشن ٹھیک طریقے سے جانا چاہیے میں کوئی دوائی ٹھیک ہاں دیئے میں کوئی پتہ لگ دیں دا بھائی دا تو ساں موت میں دل خوش تھی گئے خوش تھی گئے اچھا ایڈا سا دیکھو میں آیا کیا ہے پہلے مہینے جنانی پریگنٹ بھی تھی ویسی جی جی پریگنٹ تھی گئی ہے تھی گئی ہے پہلے ہی مہینے اللہ سے انہیں رحمت کر دیتی ہے کہ امید بار آئی ہے سارے لوگوں کو لگ دا گھوڑ لسہ ہے گھوڑ کمزور ہے جی جی ایک کیا کرے سی ہم نے کہا کار لکھا ہے کار لکھا ہے جیڑی ساتھ ساتھ یہ پوتر میں رشتہ نہیں لیندی کیا بڑھا سی رشتہ دھندہ یا بھجدہ بھی آئی آج وہ بھی خوش ہے آج وہ بھی خوش ہے اگر ہی ساتھ سنڈ دی پیدا اممہ جی تو سلام پیش کریں کہ کوئی بے حجائی نہیں کینگ آف دا باڈی کا علاج کرنا شہزاد حکیم کے بس میں اور اویرنس کی خاطر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایسے دوست ایسے احباب ایسے سجن جو شادی کے نام سے باغی ہیں اکثر عورتیں لڑکیاں شادی کے نام سے باغی ہیں میں نے ایسی پرسنیلٹیز بھی دیکھی ہیں چھوڑی آجیں سادھی شادی نہ کرو اصلا بیٹھ ہیں تو آپ زیادہ پریشانی ہے بیماری ہے ان کو تکلیف ہے اس کا علاج ہونا چاہیے ان کے لیے بھی ماجون لوہ پار گھوڑ کے لیے بھی ماجون لوہ پار لوہ پار نے ریزلٹ دی ہے آپ کو ماجون لوہ پار زندہ بات شہزاد حکیم پہندہ بات عرفان بھئی کچھ کہیں گے اس موضوع پر جی جی بلکل جب اپنا عباس بھئی یہ ان کے قزن مذر بھئی مذر بھئی مذر بھئی نے مجھے کہا تھا اسی طرح کا مسئلہ ہے اور ان کی شادی بھی قریب تھی بلکل میں نے مذر بھئی کو کہا چلتے ہیں آپ کے پاس لے آئے واقعی جیس طرح یہ کہہ رہے تھے یہ بہت نا امید تھی ان کو بہت مجھوز ہے راستے میں کیا کہتے تھے باگ جاؤں گا شادی سے راستے میں تو بہت مسئلہ مسائل تھے پریشان تھے صاحب زہرے پہلے بھی انہوں نے علاج کئی جگہوں سے کروایا کرایا کوئی اس کا ریزلٹ نہیں ملا بلکہ وہ خراب ہوئے جب یہ کہتے ہیں انہوں نے آپ بتایا ہے جو میں نے دوائی لہور سے لی تھی ہکین کی دوائی لڑ گئی اور جو ان کے سسرال والے تھے ان کو دیکھنے آئے ہوئے تھے ان بیچاروں نے ان کو ہسپیٹل میں جا گے دیکھا اور رشتہ بھی سمجھو وہ توڑ ہی رہے تھے لیکن اللہ کرم نوازی سے رشتہ ہو گیا لیکن اس کا مسئلہ تو حال نہیں ہوا تھا یہ تو مایوس تھے ان کو امید نہیں تھی پریشان نہیں تھی آپ کے پاس آئے لے کے آئے دوائی کھئی ماشاء اللہ پھر دوائی نے جو ریزلٹ دیا آپ تو بلکل اوکی ہیں اور خوش ہیں بہت زیادہ خوش ہیں سارے برادری والے خوش ہیں گھر والے خوش ہیں اب یہ بھائی صاحب ان کا نکاح کروا ہے ان کو آپ نے کہا تھا یہ بھی ہے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں شکاری نا تھسا آگے گھینڈا ہے ٹھیک ہے لالا تیرے گوڑے دیلہ آج کرنے سارے بھی کام کی ہیں نمے پہندے بیٹھے ہیں آل کنٹری میں آل ورلڈ میں آپ جدھر بھی ہیں اگر آپ کو کمپلیکس فیل ہوتا ہے سیکسول ڈیزائر نہیں ہے آپ کا دل ہی نہیں کرتا شادی کے خیال سے آپ باغی ہیں آپ کو شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی شادی ایک ضروری چیز ہے اس سے آپ کی اولاد آپ کی نسل بڑھنی ہوتی ہے تو شادی والے معاملے میں کبھی غفلت مت کیا کریں شادی وقت پر کیا کریں اگر آپ لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ انفیٹ ہیں تو اس میں گھبرانی کی کونسی بات ہے آپ کسی اچھے کسی قابل موالج کے پاس تشریف لے جائیں اپنا علاج کروائیں اور علاج والے معاملے میں غفلت بلکل بھی نہ کریں کسی عطائی کسی دو نمبر کسی فرادی کسی جیلی حکیم یا کسی جیلی ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہے بلکل بھی مت جائیں میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جنہوں نے پٹی لگوائی ہوتی ہے پٹی کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کچھ ایسی دوائیاں جو مالش کی حکیم حضرات لگوا دیتے ہیں اس سے زخم ہو جاتے ہیں تو ایسی دوائیاں بلکل مت لگوایا کریں یہ معاملہ آپ کا پٹی والا ہوتا ہی نہیں ہے سائیکی پرابلم ہوتا ہے اس کا علاج منٹوں میں میں کر دیتا ہوں آپ تشریف لیں تمام دوستوں کے لیے جو اس مرض میں مفتلا ہیں جو شادی کے نام سے گھبرائے ہوئے ہیں ان کے لیے میں ویلکم کہتا ہوں